بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا جس دن سے عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس دن سے الزام تراشیوں کا سلسلہ اور پھر ایک واقعے کے بعد دوسرے واقعے کچھ ایسے تکلیف دے واقعات اور تکلیف دے صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے جس پہ ایک تو خاموش نہیں رہا جا سکتا دوسری طرف یہ ہے کہ بار بار ذہن کہتا ہے کہ ہمارے دشمن اس صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور آگے اٹھائیں گے لہٰذا اصلاحِ آوحال کی طرف توجہ دینی چاہیے سوچنا چاہیے کہ ابھی ہمیں کہیں ہم ایسے پوائنٹ آف نو ریٹرن تک تو نہیں جا رہے کیونکہ وہ صورتحال اگر بن جاتی ہے تو پھر تو وہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہوگی جو اس وقت کے حالات ان میں آپ دیکھئے کہ آج تیسرا دنہ اور عمران خان اپنے اوپر ہونے والے حملے میں اس حملے کے بارے میں اپنی ایف آئی آر درج نہیں کروا سکے ان کی اپنی پارٹی کی حکومت لیکن دس سیٹوں والے چودری پرویز دلائی وہاں موجود ہیں اور آج عمران خان کو اپنے ہی اتحادی کا تعاون حاصل نہیں اپنے ہی صوبے میں آئی جی پولیس کا تعاون حاصل نہیں نتیجہ یہ کہ اتنا بڑا سانحہ اتنا سنگین قسم کا واقعہ اور اس میں آپ دیکھیں تو بے بسی عمران خان کی دیکھ کے دکھ ہوتا ہے حالانکہ ایف آئی آر جو ہیں وہ عموماً جب کبھی کسی گاؤں میں بھی قتل ہوتا ہے تو گاؤں والے ایف آئی آر درج کروا دیتے ہیں جن جن پہ ان کو شک ہوتا ہے یا جو مقتول کے خاندان والے ہیں وہ شک کی بنیاد پہ اپنی ایف آئی آر درج کروا دیتے ہیں بعض اوقات اس میں بڑے بے گناہ لوگوں کے نام جو کہ آپ کے مقتول جو جن جن کو سمجھتا ہے وہ قاتل کا خاندان قاتل ایک ہے لیکن اس کے خاندان کے دس لوگوں کے نام بکھا دیا جاتے ہیں اور پھر وہ بات میں قتم ہو جاتی ہے اس وجہ سے کہ ان کے خلاف کوئی شواہد کو ثبوت ہوتے نہیں ہیں لیکن یہ کہ ایف آئی آر عموماً اس طرح درج ہو جاتی ہے بہت ضرورت ایف آئی آر کا معاملہ لٹکا ہوا ہے اب یہاں پہ سارا فوکس جو ہے وہ ایف آئی آر میں جو تین نام دیئے ہیں ان پہ رکھا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنٹینویشن ہے اسی ایکسرسائز کی جو کہ ریجیم چینج ہم نے دیکھی اب ریجیم چینج میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بیرونی لنک بتایا گیا اور بیرونی لنک کے یوں آپ کے پاس لکھے ہوئے شواہد آج نہ ہوں کبھی شاید دس سال پندرہ سال بعد جب ڈاکومنٹس ہوئے ہیں وہ ڈیکلائس فائی ہوتی ہیں تو وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں لیکن میں ہمیشہ اس کو سمجھتا ہوں کہ اس میں بیرونی ہاتھ ریجیم چینج کا تھا اب اگر ریجیم چینج کرنے والوں کا مقصد تھا کہ عمران خان کو باہر رکھنا ہے تو کیا وہ اس ایک ایکسرسائز چھوٹی سی کرنے کے بعد پھر وہ ہاتھ دھوکے بیٹھ جائیں گے کہ جی ٹھیک ہے ہم نے ریجیم چینج کی تھی اب عوام کی طاقت سے آ جائے واپس عمران خان یا کوئی اور سو میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ اس کا رستہ روکنے کے لیے پھر کچھ نہ کچھ کیا جائے گا لہٰذا ہمیں ان ساری چیزوں میں بیرونی ہاتھ کا عمل دخل بھی ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ تحقیقات جو ہیں وہ کہیں آہ کسی اور ڈائریکشن میں نہ نکل جائیں کہ ہم اپنے ہی دشمنی اور بکس مکتانے کے چکر میں آہ حقائق سے کہیں بہت دور چلے جائیں بار صورت افسوس یہ ہوا کہ مظلوم بھی عمران خان اور بے بس بھی میں نے اسی کو دیکھا اور عوام کا رییکشن ایک کچھ وقت کے لیے آیا اس کے بعد یوں لگتا ہے جیسے سب بھول بال کی آرام سے بیٹھ گئے ہیں آج اس سے بھی زیادہ سنگین چیز جو دیکھنے میں آئی وہ آزم سواتی کی پریس کانفرنس تھی آزم سواتی لگدار پہلے دن سے جب سے وہ رہاو کے آئے انہوں نے روزانہ کی بنیاد پہ ایک پریس کانفرنس وہ کر رہے ہیں اور اس میں انہوں نے جو تفصیلات بتائیں وہ انتہائی دلدوز دل توڑنے والی تھی اور اس بزرگ آدمی کے آنسو دیکھ کے ہمارا بھی دل رویا اور میرا انہی پاکستان کے بے شمار لوگ آج اس کے دکھ میں شریک ہیں اور اس کو اتنی کھنانی گھٹیا حرکت کہ میاں بی بی کی آپ تعلقات کی ویڈیوز بنا کے باہر لے کے آئیں یہاں ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے ہر بات کا آپ آئی ایس ای پہ الزام نہیں لگا سکتے آئی ایس ای ہو سکتا ہے بعض چیزوں میں ملوث ہو لیکن اس میں اتیاد کی یہ ضرورت ہے کہ آئی ایس ای بنیادی طور پہ آپ کا ایک دفاعی ادا رہا ہے اور جب آپ اس پہ کوئی بی الزام لگاتے ہیں ایک اسمشن کی بنیاد پہ ایک مفروضے کی بنیاد پہ جبکہ وہ شواہد موجود نہیں ہیں کہ ہم ثابت کر سکیں کہیں تو دشمن اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے یہ میاں نواز شریف نے بھی ہمارے ساتھ بڑی دشمنی کرنے کی کوشش کی تھی بلکہ کی تھی انہوں نے جو ڈان لیکسی وہ یہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم تو ان لشکر تیبہ ہو جماعت الدعوی یہ وہ ہم تو یہ لوگ جو ہیں حکومت تو ان کو روکنا چاہتی ہے لیکن جب پکڑتے ہیں تو آئی ایس ای کے کوئی آدمی آکے چھڑوا کے لے جاتے ہیں جبکہ آئی ایس ای نے ایسا نہیں کیا ہوا تھا اب آپ سوچیں کہ اگر آئی ایس ای پہ یہ الزام آپ کے اپنے ہی لوگ لگا رہے ہیں حکومت لگا رہی ہے جیسے میاں نواز شریف نے لگایا اور بعد میں بھی انہوں نے بومبے کے معاملے میں بھی کہا کہ کیا ہمیں بومبے میں یہ لوگ بھیجنے چاہیے تھے تو یہ ملک کے ساتھ انتہائی بڑی غداری یہ تھا آپ کے ملک کے کمر میں پیچھے خنجر گھوپنے کا واقعہ کیونکہ جماعت الدعویٰ کے وہ لوگ حافظ سعید وغیرہ جن کو اقوام متحدہ نے ٹیرس ڈیکلیئر کر دیا وہ ٹھیک کیا یا غلط کیا اب وہ ان کو اقوام متحدہ نے ڈیکلیئر کیا پاکستان پابند ہے اس کو ماننے کا اور اگر یہ کہا جائے کہ حکومت تو پابند ہے لیکن آئی ایس آئی نہیں مان رہی اور آئی ایس آئی ان کے لوگوں کو چھڑا دیتی ہے تو اقوام متحدہ آئی ایس آئی کو ایک روگ انٹیلیجنس ایجنسی قرار دے سکتی تھی پھر ملک کا دفاع کھا جاتا انٹیلیجنس کے ادارے سالہ سال کی منت کے بعد بنتے ہیں ان کو ان کا نیٹ ورک اگر آپ ڈیولپ کریں تو آپ کو دہائیاں لگ جاتی ہیں اگر اس کو کوئی اس طرح روگ انٹیلیجنس ایجنسی ڈیکلیئر کر دے اور اس کے نیٹ ورک ختم ہو جائے تو آپ سوچئے کہ ملک جائے گا کدھر اس کا دفاع ہوگا کیا لیکن افسوس یہ ہے کہ اس ملک میں اتنی بڑی اس کاروائی کی ہے اتنا بڑی ملک کے ساتھ بے وفائی کی ہوئی اس کی سزا نہیں مل سکی اس آدمی کو نہیں دی جا سکی بار صورت آج بھی اصول یہی ہے کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ملک میں کئی انٹیلیجنس کے ادارے ہیں کئی ادارے ہیں جن میں ایک حکومت نے اپنے لوگ بٹھائے ہوتے ہیں جو ان کی انگلیوں پہ ان کے اشاروں پہ چلتے ہیں جب آپ آئی بی کا چیف اپنی مرضی کا لگا لیتے ہیں تو آپ کے جیب میں چلے گئی آئی آئی آم حکومت کا آئی ایس آئی پہ وہ کنٹرول نہیں ہوتا کیونکہ آئی ایس آئی ایک پروفیشنل ادارہ ہے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کہیں باقی ساری انٹیلیجنس ایجنسیز کو ایک کلین چٹ دے کے تو ملک کے پریمیر دفاعی ادارے پہ جب انگلیوں اٹھائیں گے اس کے نقصانات زیادہ ہو سکتے ہیں میں اس سے ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں آہ بالکل کوئی کلین چٹ دینے کی ضرورت ہے یعنی یہ لیکن حد تل امکان جتنی بھی اتیاد کی جا سکتے اس معاملے میں کریں کیونکہ جب آپ اپنے دفاعی اداروں پر کوئی ایس آئیت کرتے ہیں تو در حقیقت اگر وہ ایس آئیت کرتے ہیں تو آپ کے دشمنوں کی خدمت میں وہ سب سے امپورٹن کام آپ نے کر دیا چنانچہ یہ ذہن میں رکھا جائے کہ اور انٹیلیجنس کے ادارے بھی ہیں اور وہ ڈریکٹی سیول حکومت کے تحت کام کرتے ہیں اس کے روہ آزم سواتی کی جو پرائیوٹ لائف اس کی گھریلو زندگی پہ جو کی گئی وہ چیلنج ہے تمام انٹیلیجنس کے اداروں کے لیے بھی اور باقی جو بھی لوگ سینٹ میں بیٹھتے ہیں پارلیمنٹ میں سب کے لیے عدلتوں میں بیٹھے ہیں جیجوں کے لیے میں خاص طور پر جیجوں کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ویڈیو بنی ہے پارلیمنٹ لوجز میں نہیں بنی یہ سپریم کورڈ لوجز میں بنی ہے یہاں ججز جا کے سپریم کورڈ کے ٹھہرتے ہیں وہاں پہ اور اگر ان کو ویڈیوز ان کی بنی ہوئی ہیں کچھ اس طرح ہے تو پھر مریم نے تو آپ کو پتہ ہے اس نے کہا ہوا ہے کہ میرے پاس ویڈیوز ہیں میں دکھا دوں گے پھر آپ ان لوگوں سے انصاف کی توقع نہیں کر سکتے جن کے بارے میں یہ آلڈرڈی ہو یا ان کو پتہ ہو کہ ہماری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں تو ان سے توقع نہیں کی جا سکتے یہ ایک بڑا سیریس معاملہ ہے جس پہ تحقیق کر کے سب کو اس کو انرث کرنا چاہیے آئیس پی آر نے اس پہ وضاحت دی ہے کہ ہمارا اس ویڈیو سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ڈارک ویب پہ چھپی ہے اب ڈارک ویب پہ اگر آئی ہے تو ڈارک ویب پہ پہلے بھی چل رہا تھا کسہ آپ کو یاد ہوگا آڈیو لیکس کا اس میں بعض لوگوں کی ویڈیوز کی بھی باتیں آئی یہ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں اس میں عمران خان اسد عمر یہ وہ کئیوں کے ذکر آئے ہو سکتے اوروں کی بھی ہو یہ ایک بڑا سیریس معاملہ ہے کیونکہ ہم اب اپنی سیاست میں اخلاقی گراوٹ کے انتہائی کہرے غار میں گر چکے ہیں جہاں سیاست انتہائی گٹر کی طرح بدبودہ اور گندی نظر آ رہی ہے شروع تو مریم نہیں کی تھی لیکن یہ بڑھ گئی ہے اور اب یہ گٹر کی سیاست جو ہے یہ عام آدمی سے ہٹ کے یہ شریفوں کے گھروں تک پہنچ رہی ہے آزم سواتی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے مجھے اس چیز پہ ایک اور بھی ڈر لگتا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ انتہائی قابل نفرت کام ہوا اس سے آپ نے کسی کو بے نکاب نہیں کیا کیونکہ اگر میہ بیوی کے درمیان ہے تو وہ کوئی ناجائز تعلقات والی تو بات ہے نہیں لیکن اس سے ایک آدمی کی اندر کی اپنی گھر کی گھریلو عورتوں کی زندگی جو کچھ ہوا آزم سواتی کی مسس کے ساتھ تو لانتاں لوگوں پر جنہوں نے کیا اور یہی میں سوچتا ہوں کہ اگر اس ملک کے تمام شرفہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو پھر یہ نہ ہو کہ لوگوں کے سب بیمانے صبر کے لبریز کر جائیں اور حکومتوں کے ساتھ کنفرنٹیشن شروع ہو جائی یہاں پہ قطل غارت انمارتار یہ انتہائی خطرناک کام ہوا ہے جو کچھ بھی وہ ہے اور اس میں آپ اگر دیکھئے تو اس کے نتائج صرف آزم سواتی نہیں بھوگت رہا آزم سواتی کی تو فیملی ملک چھوڑ گئی اس کا بھی دکھ ہے اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو مجبور کیا گیا ان کے حالات اتنے خراب کر دیا گئے کہ ان کو ملک چھوڑ نہ پڑا لیکن آزم سواتی کے آنسو دیکھ کے اس کی فیملی تو چلے گئی وہ تو یہاں نہیں لیکن وہ جس نے بھی دیکھے ان کو انتہائی تکلیف ہوئی ان کو شرم آئی کہ ہم اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں اس طرح کی کرتوتیں ہوتی ہیں یہ ہے سیاست ہماری ہمارے ملک کی سو یہ انتہائی دکھ والی اور تکلیف تے بات تھی اب اس پہ ریاکشن جہاں تک مجھے باقی تو اندازہ نہیں اگر عوام میں کوئی اخلاقیات کی رمک موجود ہے تو ریاکشن بہت بڑا ہونا چاہیے اس پہ لیکن میں نے مصطفیٰ نواز کی ٹویٹ دیکھی میں مصطفیٰ نواز کو بھی بچپن سے جانتا ہوں چھوٹا مرخدار دیکھا میں نے میں پنڈی میں ہی رہتا ہوں بڑا بولڈ آدمی ہے بڑا بولڈ لڑکا ہے وہ اس کے اپنے سوچ اپنے اصول ہیں وہ اس میں مجھے کسی پہ اختراب بھی ہو سکتا ہے اخلاقی تبار سے اس نے ایک بڑا اچھا اچھی بات کی اور اس نے کہا کہ میں اس معاملے میں آزم سواتی کے ساتھ کھڑوں حالکہ یہ دو بالکل مختلف پارٹیوں کے لوگ ہیں میں آزم سواتی کے ساتھ کھڑوں کیونکہ میرا کولیگ ہے اس کے ساتھ زیادتی بھی اور اس نے مضمت کی ہے اسی طرح فواد چودری نے اسد عمر نے انہوں نے سب نے اس چیز کی مضمت بھی کی اور بہت نفرت کا ہزار کیا ہے پاکستان مسلمی نون کی طرف سے مفتہ اسماعیل نے کیا ہے اور مفتہ اسماعیل کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس فیلڈ کی سف سے بڑی کھلاری ان کی اپنی محترم مریم نباز ہے یہ کھیل شروع وہاں سے ہوا تھا اب باقی تمام حضرات سینٹ میں بیٹھے ہوں عدالتوں میں ہوں یا کہیں بھی اور ہوں سب کو تھوڑا تھوڑا وقت دینا چاہیے اپنے گربانوں میں جھاک کے کہ کیا یہ معاشرہ ہم نے پچھتر سال کے بعد ترتیب دیا ہے کیا سیاست ہم نے جو اپنی نسل در نسل چلا کے یہاں پہ پاکستان بننے کے بعد تیسری چوتھی نسل ہے تو ہم اتنے زلیل اور اتنے گرے ہوئے ہو گئے ہیں کہ ہم اس طرح لوگوں کی بیویوں کی اس طرح کی ان کی ویڈیوز بنا کے باہر دکھائیں گے مجھے اندازہ ہے کہ آدم سواتی کو بھی یا کسی کو انصاف نہیں ملے گا کیونکہ یہ ویڈیو کا کھیل جو ہے اگر ججز کے ساتھ بھی کھیلا گیا ہوا ہے تو وہ بیچارے بھی مجبور ہوں گے سو یہ صورتحال قطن قابل قبول نہیں ہے اس کو درست کرنے کے لیے دو رستے ہیں ایک تو افہام و تفہیم اور میں یہ سمجھوں گا کہ حکومتی اداروں کو خاص طور پر میرے اپنے ادارے کو ان کو چاہیے کہ آدم سواتی کو کانفرنس میں لیں اس سے پوچھیں مجھے یقین ہے کہ اس طرح کی حرکت آئی ایس آئی نے نہیں کی لیکن اس کے روند ہونے سے لازمان باہر ایک امپریشن کریئٹ ہوگا میں لازمان چاہوں گا کہ ریچ آؤٹ کر کے سیچویشن کو سبھالا جیا جائے سو ایک تو رستہ یہ ہے کہ افہام و تفہیم دوسرا یہ ہے کہ پھر یہ اخلاقی گراوٹ کو روکنے کے لیے عوام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیں جو ایک سٹرگل کی صورت میں ہوگا اور سٹرگل جب ہوگی تو لازمان ملک اور اداروں کا نقصان ہوگا میں قطن اس چیز کو افورڈ نہیں کرتا کہ میرے ملک کے ادارے جو ہیں وہ بے توقیل ہو لوگوں کے اندر ان کے دلوں میں اس کے لیے نفرت اور بعد اعتمادی پیدا ہو اس میں کوئی میں نہیں سمجھتا کہ عزت بے عزتی کا مسئلہ ہے اس میں مسئلہ ہے ملک کا اداروں کے وقار کا عوام کے اعتماد کا جو بحال ہونا چاہیے آج کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی موسیقی